موسیقی پریفار نے عروب لگایا ہے کہ مہلہ نے جگہ سنگھ کی ہتیا کا شف فینک دیا ہے ادھر تھانا پرپاری امارشو بگت نے بتایا کہ معاملے کی جانچ کروائی جا رہی ہے فیلان شب کا پسپارڈم کروائی گیا ہے ریپورٹ آنے کے بعد کاروائی کی جائے گی ڈکتود گاؤنیوسی منجود سنگھ نے بتایا کہ ان کا باروی پاس بھائی جگہ سنگھ کیمسٹ کی دکان پر نوکری کرتا تھا لگ بگ چھوائی نے پہلے اس کی ملاقات کلے وال گاؤ کی ایک شادی شدہ مہلہ کے ساتھ ہوئی تھی پریوار کا عروب ہے کہ مہلہ اور جگہ سنگھ آپس میں پریم سمبت میں تھے پھئی ویروار کی رات مہلہ نے جگہ سنگھ کو اپنی گھر بھولایا تھا لیکن ان کا بھائی جگہ سنگھ ساری رات گھر نہیں نوٹے اور اس کا موبائل نمبر بھی بند رہا صبح جب سارے پریوار نے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر جگہ سنگھ کی تلاش کرنی چاہی تو اس کا شب چھلہ کلہ گاؤ کے پاس ملا پریوار نے عروب لگایا کہ جگہ کی پریمیکہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کی ہتھیا کر دی اس کے شب پر تیزدار ہتھیاروں کے نشان تھے پریوار نے ری جی پی دن کر گپتہ نے سنصاف کی گوہار لگاتے ہوئی عروبیتوں پر کاروائی کی مانگ کی ہے گھر کے باہر گولیوں چلانے پر کیس امرت سار تھانہ بی ڈیویزن کے عدی نے پڑھتے ہو تم سنگھ علاقے میں رہنے والی اماندی کور کے گھر کے بہار بائیک پر سوا دو یوک نے ویروار کو بولیا چلائی اور فرار ہو گئے گھٹنے کے بارے میں پتہ چلتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی معاملے کی جانج کروائی جا رہی ہے علاقے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے بھی کھنکانی جا رہی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اروپیتوں کا پتہ لگ کر انہیں جلد کابو کر لیا جائے گا اوتم سین نگر نیواسی امدیب کور نے بی ڈیویزن تھانے کی پولیس کو بتایا کہ اس کے پتی جسپریس سینگھ ویدیش میں رہتے ہیں ویروار کو بائیک پر سوا رو کر دو یوک ان کے گھر کے بہار پہنچ گئے اروپیتوں نے چہرے نکاب سے ڈکی ہوئی تھی اروپیتوں نے اس کے جیٹ وکی کا نام لے کر پہلے گالی کلوج کیا اور پھر ہوا میں گولیاں چلاتے ہوئے فرار ہو گئے موسیقی موسیقی